موسیقی الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کی اس مجلس میں حضرت جعبر ابن عبداللہ بیان کرتے ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے اور اکثر کتابوں میں موجود ہے کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب میں حاضر ہوا تو آپ قضاء حاجت میں مشغول تھے پیش آپ کر رہے تھے تو میں نے اسی وقت سلام کر دیا السلام علیکم آپ نے کوئی جواب نہیں دیا پھر آپ فارغ ہوئے میں نے پھر سلام کیا کوئی جواب نہیں دیا پھر سلام کیا کوئی جواب نہیں دیا اب ان کے دل میں وسوسے پیدا ہونا شروع ہوئے کہ شاید مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول ناراض ہو گئے ہیں ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی اور کیا مسئیبت ہو سکتی کہ اس کا رسول اس سے ناراض ہو گیا بے انتہا محبت کرنے والے تھے حضرت جابر ابن عبداللہ وہ بھی اور ان کے والد بھی حضرت جابر بہن کرتے ہیں کہ میں غمزدہ خیالوں میں کیا ہو گیا مجھ سے اب سارے عمال پر اپنے نظر کہیں یہ تو نہیں ہو گیا یہ تو نہیں ہو گیا کونسی بات آپ کو غلط لگی کونسی بات بری لگی کہیں کوئی قرآن شریف میں میرے بارے میں کوئی آیت تو نہیں اتر آئی دماغ بہت پریشان جا کر مسجد نبی کے ایک ستون کے پاس ٹیک لگا کر اس سے غمزدہ بیٹھ گیا اور دماغ میں وہی چل رہا ہے کوئی دوسری بات نہیں آ رہی ہے اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں میری دنیا تو تباہ ہو گئی میری آخرت برباد ہو گئی اب کیا ہوگا اللہ کے رسول ناراض ہو گئی اتنے میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر حضرت جابر کے پاس کھڑے ہو کر وہ علیہ السلام تین بار کہا تین بار انہوں نے سلام کیا تھا تو ان کے سلام کا تین بار جواب دیا اور پھر فرمایا کہ جابر میں تمہیں قرآن شریف کی سب سے اچھی فضیلت والی خیر و بھلائی والی سورت کے بارے میں بتا ہوگا ہے دیکھیں تھوڑی سی دیر میں کتنے منظر بدل گئے آئے تھے بڑی اقیدت سے سلام کیا سلام کا جواب نہیں ملا تین بار سلام کیا جواب نہیں ملا وسوسے پیدا ہوئے اپنے آپ کو کوس رہے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کونسی غلطی ہو گئی بڑی پریشانی لگ رہا ہے کہ دنیا برباد ہو گئی آخرت بھی برباد ہو گئی اللہ کے رسول ناراض ہو گئے اب اتنے میں اللہ کے رسول آتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں اور پھر یہ خوشخبری کہ ایک ایسی صورت کے بارے میں میں تمہیں بتاؤں گا جو قرآن میں سب سے زیادہ خیر و بھلائی والی ہے اب خوشی کا کیا ٹھکانا ہوگا اب تک کیا کیا سوچ رہے تھے دماغ میں کیا کیا باتیں آ رہی تھیں اپنے آپ کو ناکام ترین آدمی سمجھ رہے تھے اب رسول اکرم نے یہ مزدہ سنا دیا کہ قرآن کی سب سے افضل صورت کے بارے میں میں تمہیں بتاؤں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگی ہے پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد بکلایا جابر وہ صورت فاتحة الكتاب ہے فاتحة الكتاب یعنی صورة فاتحة ہے فیہا شفاون لکل لدہ اس صورت میں ہر بیماری کے لئے اللہ رب العزت میں شفا رکھی ہے کیا فرمایا لکل لدہ ہر بیماری کے لئے شفا اس کے اندر رکھی ہے اللہ رب العزت میں اب یہ اس کو پڑھنے والے اس کو استعمال کرنے والے کے اوپر ہیں اگر یقین ہمیں ہے تو ہم کامیاب ہوں گے اور یقین نہیں ہوگا تو ہم ناکام ہوں گے اس میں خطا صورت کی نہیں ہے کلام کی نہیں ہے ہماری ہے پڑھنے والے کی ہے بیمار کی ہے اس کی چھہ شکتی اس قدر مر چکی ہے کہ اس کے ہتیاب ہونے کے لئے تیار نہیں ہے اور پڑھنے والے کی کمی ہے کہ اس کی زبان میں اتنی تاثیر نہیں کہ یہ اس پر اثر انداز ہو سکے ورنہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لئے شفا ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے ایک اور حدیث میں ذکر کیا ایک صحابی رسول اکرم کی خدمت میں آئے کہا میرے بھائی کو دست ہو رہے ہیں آپ نے کہا کہ جاؤ اس کو شہد پھلا دو وہ تین بار آیا کہ اور بڑھ گئے ہیں آپ نے کہا شہد پھلاو پھر آیا شہد پھلاو یہاں تک کہ اس کے بعد دست بند ہو گئے تو کیا تھا اللہ بن القیم رحمت اللہ علیہ نے اس کی فلاسفی بڑی عظیم لکھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ صحیح تھا یہاں تک کہ ایک بار رسول اکرم نے یہ بھی فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اور اللہ کا کلام سچا شہد کو شفا کہا گیا ہے تو یہ شفا ہے یقین دیکھئے آپ کتنے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے ایسے ہی مری جھوٹا ہو سکتا ہے پڑھنے والا جھوٹا ہو سکتا ہے کلام الہی جھوٹا نہیں ہو سکتا کلام رسول جھوٹا نہیں ہو سکتا یقین کریں توکل کریں بھروسہ کریں انشاءاللہ اس کا پورا پورا فائدہ ہمیں ملے گا پھر ملتے ہیں ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھتے رہیے آہ پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے